اسلام علیکم سٹورٹرنٹ یہ ہے نائن کلاس کا فیزکس کا ایکسپریمنٹ نمبر 5.1 سٹیڈی دا ایفیکٹ آف لینٹھ آف سیمپل پینڈولم مونٹس ٹائم پیریڈ انہینس پوائنٹ دا ویلیو آف جی اس کے لیے مٹیرل ریکوائیڈ یہ سارا ہے پروسیجر کے کچھ سٹیپس ہیں یہ پارٹ 2 ہے پارٹ 1 میں آرہیڈی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ کو پارٹ 1 کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ہے پروسیجر تھوڑا گندہ لکھا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن it's okay سمجھا آ رہی ہے یہ سارا ٹھیک ہے جی اس کے بعد observation دیکھتے ہیں ہم یہ والی observation کے لیے یہ والی diagram ہوگی observation کے لیے جی پھر لکھیں گے لیسٹ کاؤنٹ آف یہ ورنیر کیلی پر 0.1 mm which is equal to 0.01 سینٹی میٹر zero error لکھیں گے zero correction لکھیں گے correct diameter of the bob لکھیں گے پھر اس کے بعد تینوں values اس کی mean diameter لکھیں گے radius of bob لکھیں گے اس کے بعد ہم نے یہ ایک table بنانا ہے سب سے پہلے number of observation لکھیں گے table میں پھر length of striking including hook پھر total length of pendulum پھر time for 20 oscillations time period t is equal to t by 22 لکھیں گے l by t scale لکھیں گے g is equal to 4 pi r l over t scale لکھیں گے اس کے بعد mean value of g لکھیں گے کہ 9.94 یہ در point نہیں ہے 66 centimeter per square لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے 9.94 meter per square پھر لکھیں گے the value of gravitational acceleration is 9.94 meter per second square ادھر وہ یہ والی value لکھنی ہے یہ لکھیں نہیں گئی لیکن آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں اس کے بعد لکھلے experiment کی طرف آ جاتے ہیں تو اگلا experiment ہے جی 5.2 prove that per time period of a simple pendulum is independent of the mass of the pendulum material required اس کے لیے یہ سارا ہے اور procedure کا یہ ایک ہی step ہے اس کے بعد procedure کا ایک step لکھنے کے بعد اس کے دیکھتے ہیں کہ observation observation میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا بھی ہے کہ ہم observation لکھ رہے ہیں پھر least count of vernier caliper لکھیں گے 0 mm which is equal to 0 centimeter 0 error 0 centimeter آ جائے گا 0 correction ہم لکھیں گے پھر لکھیں گے corrected diameter of the bob aluminium bob d1 lead bob d2 brass bob d3 every diameter of all the bob d is equal to پھر ہم لکھیں گے radius of the bob radius of the bob لکھنے کے بعد r is equal to d by 2 کر کے یہ نکالیں گے length of pendulum نکالیں گے اس کے بعد ہم نے یہ table بنانا ہے table بنانے کے بعد result لکھیں گے the time period of a simple pendulum is not depend on the mass of pendulum لکھیں گے اس کے بعد یہ experiment number 7.5 7.1 شروع ہو جاتا ہے study the relationship between load and extension by drawing a graph material required یہ تھوڑا سا need لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ procedure کے باری باری میں steps آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتی جاتی ہوں یہ سارا سارے اس کے steps ہیں کافی زیادہ ہیں آپ missing کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے یاد کرنے ہے تو آپ پیچھے سے جو آپ کی book پہ تھوڑا سا یہ والا حصہ نہیں لکھا ہوتا ہے یہ والا سارا ایسے تو ادھر سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اب اس کی دیکھتے ہیں کہ ڈائیگرام کونسی بنانی ہے یہ ڈائیگرام بنانی ہے اس کی ڈائیگرام بنا کر ہم نے یہ ساتھ میں یہ لکھ دین ہے انیشیل پوزیشن آب دا پوائنٹر ویدھ ہنگر پی نوٹ ایسے اکل تو زیرو سانٹی میٹر گرابیٹیشنل ایکسریشن جی ایکل تو ٹین میٹر پر ٹین میٹر پر سکیر ٹھیک ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر سوری یہ میں نے دو تین جگہ پروناونس کیا ہے میں نے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر پروناونس کیا ہے لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے میٹر پر سکیر کہا دیا ہے لیکن یہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے سو ایم ریلی سوری فور دیس سو یہ نمبر آف اوبزیشن ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے کرے تو آپ کومنٹ میں بتا دیجیا کریں تاکہ نیکس ٹائم جب بھی میں بناوں ویڈیو تو ایسی غلطی نہ کروں غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے یہ سارا اوبزیشن کا جو ٹیبل بنانا ہے اس کے لئے ہم نے ریزرٹ دیکھتے ہیں لکھنا بھی ہے کہ نہیں لکھنا کیونکہ اگلا ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے سیون پوائنٹ ٹو فائنڈ ڈینسٹی آف این اوبزیکٹ ہیوئر دین وارٹر بائی آر کیمنڈ پرنسپل مٹیر ریکوائیڈ یہ ہے سارا ہمارے پاس پروسیجر کے یہ سٹیپس ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ایسے لگتے جیسے کچھ زیادہ لائٹ نہیں لکھا گیا ہے نا اس کے بعد ڈائیگرام دیکھتے ہیں یہ ہے یہاں سے ڈائیگرام بنانے شروع کرنی ہے اس کو لیبل بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے لیبل کرنے کے بعد ہم یہ سٹیپس لکھیں گے سوری سکریو کہا دیا روم ٹیمپریچر سے شروع کریں گے ویٹ آف اوبزیکٹ ان ایر لکھیں گے ویٹ آف سالیڈ یہ اوبزیکٹ ان وارٹر لکھیں گے ڈیکریز ان ویٹ آف سالیڈ اوڈ اوبável willkommenرجme Brend centre of water linkه م using of kingdom principal result ہمارے پاس آجائے گا density of solid object P is equal to density of water multiplied by w1 over w1 minus w2 which is equal to 8000 kilogram haver 8000 kilogram per cubic metre The density of solid object is 8000 کلو گرام پر کیوبک میٹر آ جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اگلا ایکسپریمنٹ ہمارا ہے یہ ہے ایکسپریمنٹ نمبر 7.3 Find the density of a liquid using a disposable strange Material required اس کے لئے یہ ہے پروسیجر کے سٹیپس یہ باری باری یہ سارے لکھے گئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کرنگی کہ کوئی جو بزار سے پریکٹیکل کپی ملتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں کیونکہ اگر آپ کی یہاں کچھ ڈاؤٹس ہوں تو کلیر ہو جائیں کہ بھئی یہ ریڈنگ آپ نے ادھر سے لکھنی ہے یہ بھی کریکٹ ہے ادھر سے لکھنی ہے وہ بھی کریکٹ ہے کئی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ نا آپ نے ریڈنگ نہیں ٹھیک لکھی تو میرے بھائی بہنوں ہر ایک بھی ریڈنگ مختلف ہوتی ہے سٹوڈنٹس یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر ایک اب ہر ایک سکیل کی ریڈنگ تو نہیں سیم ہو سکتی اس لئے ہر ایک انسٹرومنٹ کی بھی ریڈنگ سیم نہیں ہوتی ہر تجربہ جو کرتا ہے وہ تجربے سے بھی بڑا فرق آ جاتا ہے کہ کون کس طرح کوئی انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں یہ ہمارا اوبزرویشن کا ٹیبل ہو گیا اس کے بعد ریزلٹ یہ لکھیں گے دنسٹی آف ڈا گیون لیکوئیڈ is 2.46 گرام پر سنٹی میٹر کیوبک اب اگلے ایکسپیریمنٹ دیکھ لیتے ہیں اگلے ایکسپیریمنٹ ہے جی ایکسپیریمنٹ نمبر 8.1 find the specific heat of given solid by the method of mixture using polyesterine cup یہ material required اس کے لیے ہے پروسیجر کی اس کے تقریباً ساتھ سٹیپس ہیں باری باری دیکھ لیتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہے جی ویسے تو میرے خیال سے یہ آپ لوگوں نے اپنی بک سے ہی لکھا ہوگا لیکن یہ بھی بالکل پارفیکٹ ہے ایکوریٹ ہے سارا سارا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہم لکھیں گے اس کی observation observation کے لیے یہ diagram بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے ساری ڈیٹیل لکھنی ہے یہ mass of empty polyesterine cup mass of polyesterine cup with water mass of water mass of bob initial temperature watering the cup temperature of bob before adding it into water into water theta square final temperature of mixture اس کے بعد at the end ہم لکھیں گے result ہمارا specific heat of brass bob c's is equal to 16.69 joul per gram per kelvin which is equal to 0.01669 joul per kilogram per kelvin students ابھی ایک منٹ آپ رکھ چاہیے یہ نہ لکھیں تھوڑی سی mistake چاہیے ایکس 8.1 اسی کا پارٹ رہ گیا اس کی پروسیجر کے سٹیپ بھی رہ گیا ہیں تھوڑے سے so so i'm really sorry آپ مہربانی کیجئے گا ویڈیو پھر بھی اگلے page پہ لکھنا ہوگا attention نہ لیں چلیں لکھ لے جیے گا ٹھیک ہے جی اور آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کوئی بھی ویڈیو سٹیڈی کے ریلیٹڈ چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ سارا پروسیجر ہے اس کے بعد یہ اس کی ڈائیگرام ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اور بس لگ فر یو پریکٹیکل